پاجہ سران کمیونٹی ہرگز ایسا نہیں کر سکتی ضرور نہ ضرور یہاں کسی کا پیچھے کوئی بہت بڑا آت ہے صاحب اگر نوبت یہاں تکان پہنچی ہے کہ آپ کوئی مخالفوں کو زیر کرنے کے لیے خسروں کا بھیس بدلنا پڑے گا تو بہتر ہے خود کو مزید ننگا ہونے سے بچا لیں اب اندازہ لگائیں کہ خسروں کے جو گروہ ہیں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر ارتجا کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے اس گندے کھیل میں ہمیں بدنام نہ کریں انہوں نے جو تیلکہ کیز انکشاف کیے ہیں وہ سن کر آپ کے رونکٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کون لوگ تھے اور اصل میں ان کو استعمال کرنے والا کون ہے اس سے پہلے ان کے بیان سناوں اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں مزید جو انکشاف ہوئے ہیں اور ان کے اوپر حملہ حسن روف کے اوپر جو پہلے ہو چکا ہے وہی لوگ ہیں یا پھر کوئی اور لوگ ہیں بیس کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ ہو اس سے پہلے خواجہ سراغ کیمیونٹی کے جو اہم عہدے دار ہیں انہوں نے جو انکشاف کیے ہیں وہ ان کی زبانی سناؤں آپ کو بتا دوں گے کہ روف حسن صاحب پر جس طرح حملہ ہوا ہے جیسے کہ جین این میں ایک پروگرام ریکورڈ کرا کے تقریبا جو ہے پانچ ساڑے پانچ بجے کا یہ ٹائم تھا تو گاڑی کی طرف جا رہے تھے اکیلے تھے وہاں پر سی سی ٹی وی فورٹیز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ایک خواجہ سراغ جو ہے ان کو مخاطب کرتا ہے وہ اپنے دھیان میں جا رہے ہوتے ہیں گاڑی کی طرف جو ہے خواجہ سراغ ان کو مخاطب کرتا ہے پھر وہ اس کو جو ہے کچھ باتیں کرتا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کوئی پلاننگ ہے اور پیچھے مڑنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دوران جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور سی سی ٹی وی فورٹیز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے خوشتروں کے لباس میں یہ لوگ جو ہے تین لوگ اس پر جو ہے تھپڑوں اور جوتوں سے مکوں سے جو ہے وہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اچھے خاصا مطلب اس نے روپ تو خوشتروں کا ہی ڈالہ ہوتا ہے کواجہ سراغ کا ہی ڈالہ ہوتا ہے لیکن وہ جس طرح کے گیٹم میں ہوتے ہیں جس طرح اس کا وجود ہوتا ہے کیونکہ خوشتروں کا ایک مقصود قسم کا وجود ہوتا ہے نذاکت ہوتی ہیں ان کے جسم میں جو ہے لیکن وہ ہٹا کٹا جو ہے ایسے لگتا ہے کہ جیم کرنے والا قائدگی سے اور ٹرینڈ انسان ہو وہ آتا ہے وہ اس کو اپنے جو ہے بازوں میں اس کی گردن دبوچتا ہے اور اس پر جو ہے بلیڈ سے وار کرتا ہے اور یہ بلیڈ سے اتنا خطرناک وار ہوتا ہے کہ کانسل لے کر ہونٹ تک مطلب کہ پورے کا پورا جبڑا جو ہے تقریبا جو ہے وہ اینڈ تک پٹنے والا ہوتا ہے مطلب اتنا کٹ جاتا ہے اتنا شدید قسم سے اس کے اوپر وار کیا جاتا ہے اور اصل میں یہ وار جو ہے یہ میں نہیں بلکہ اب تحریک انصاف کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور بقائدہ سے مطلب جس طرح کا وار ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ شاہرک کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا اس کا گلہ کاٹنے کی پلاننگ تھی کیونکہ نظر بھی آ رہا ہے جس طرح اپنا ایک ہاتھ جو ہے سلسل چادر میں چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور چادر بھی ایسے موسم میں مطلب وہاں پر کوئی چالیس سے چالیس سنٹی ڈگری کا کل جو ہے تمپریچر تھا ایسے موسم میں جو ہے ایک خواجہ سرا ہو کر اتنا مطلب کہ خود کو جو ہے دھام کر جا رہا ہے تو وہ ظاہرک سی بات ہے کہ پہلی مشکوک تھا اور اس کے علاوہ باقی خواجہ سرا کے بھی اسی طرح جو بٹے وغیرہ لیے ہوئے تھے جو کہ عام طور پر خواجہ سرا جو ہے خود کو اس طرح جو ہے نہیں ڈھالتے تو پھر اسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتے کہ ایک سوٹ بوٹ والا بندہ جو ہے جائد سی بات ہے اور کمپنی نے اس کو بھیجا تھا جس طرح عمران خان کی گرفتاری کے لیے سپیشی جو ہے ڈرون کو یوز کیا گیا کہ بھئی اس کی دکھانا ہے کہ کس طرح اس کو تظلیل کر کے کالر سے پکڑ کر جو ہے اس کو لے کے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں گصہ پیدا ہو اسی طرح ان کی ویڈیو بھی کیونکہ اپنے بھوٹس کو پہنچا نہیں تھی ویڈیو بقاعدہ طور پر وہ سوٹ بوٹ پہنا ہوا شک جو ہے ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور وہ ویڈیو بناتے ہوئے نا صرف جو ہے ان کے پاس جاتا ہے بلکہ پھر ان کے انہی لوگوں کے ساتھ چار جو خواجہ سرا بنے ہوئے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ وہاں سے وہ چلا بھی جاتا ہے اب یہ کہانی اب کی ہے اس سے پہلے بھی ان پر حملہ ہو شکا ہے لیکن اس حملے پر آنے سے پہلے آپ کو بجتا جوں گے خواجہ سرا کی کمیونٹی کے ایک اہم عدد دار نے بہت بڑا انکشاف کی ہے اس نے اپنے ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ ہم روف حسن پر حملے کی مضمت کرتے ہیں اور یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کا کوئی بھی فرج ہے اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا اگر کوئی ہم میں سے ہے تو اس کو سکت سے سکت سزا دیں اور دیکھیں کہ اس کے پیچھے کون سی بڑی طاقت ہے مطلب گروہ کون ہے اس کا جس نے یہ کروایا ہے ساتھ میں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا ہے کہ خدا کے لیے یہ تماشا بند کر دیں اپنے اس گندے فیل میں جو ہے ہماری کمیونٹی کا استعمال نہ کریں ہمیں بدنام نہ کریں اگر آپ لوگوں سے کچھ نہیں بن پا رہا تو خدا کا واسطہ ہے ہمیں استعمال نہ کریں دوسرے قواجس را کہتے ہیں کہ رعوف حسن پر حملہ کرنے والے قواجس را نہیں بلکہ قواجس را کے روم میں لڑکے تھے ہمیں ایسے بدنام نہ کریں ویڈیو دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میرا نام سبا گلے میں پرو جنر سپورٹ فنڈیشن کی ایسی کو رابل پنڈی سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آج کا جو وقوع ہوا ہے اسلام آباد میں پہلے ڈاکٹر راہوف صاحب کی جو تھی یعنی کہ برپور طریقے سے مزمت کرتی ہوں میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں خواجس راہ کمیونٹی ہرگز ایسا نہیں کر سکتی اگر انہوں نے کیا بھی ہے انہیں برپور طریقے سے کیفرے کردار تک پچایا جائے ان کو سزا دی جائے اور دوسرے نمبر پہ ضرور نہ ضرور یہاں کسی کا پیچھے کوئی بہت بڑا آت ہے جس کی وجہ سے ہے یعنی کہ جو منظر عام پہ نظر آ رہا ہے ویڈیوز پہ نظر آ رہا ہے اس مرکیٹ کے اندر جو نظر آ رہا ہے وہاں یعنی کہ وہ دیرے سے جا رہے تھے ایک ٹرانس آتا ہے ان کے پاس وہ باتوں سے لگاتا ہے پورے پلین کے ساتھ یعنی کہ وہ لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں پھر یعنی کہ ان کو مارہ پٹائی شروع ہو گئی ہے یعنی کہ میں کہوں گی کہ پاکستان کے ساتھ کیا مزاق پناہ رکھا ہے یا تو میری کمیٹی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں رب کا واسطہ ہے میری کمیٹی کو استعمال نہ کریں آپ کی جو سیاست ہے وہ اپنی جگہ پہ رکھیں میں ڈاکٹر راوف صاحب جو ہیں میں برپور طریقے سے مضمت کرتی ہوں میرے لئے تمام سیاسی جماعتیں سیاسی فالٹیاں وہ سب برابر کا محنہ رکھتی ہیں کیونکہ ہم مظلوم لوگ ہیں اللہ کا واسطہ ہے اگر اور کچھ بھی نہیں نظر آتا تو خواجہ سراہ کمیٹی کو استعمال کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں خدا حافظ اب تشویشناک بات یہ ہے کہ خواجہ سراہ کو بھی بدنامی سے ڈا لگتا ہے وہ بھی ایسے گندے کاموں کا کیچڑ جو اپنے مو پر ملنے کو تیار نہیں ہے مگر نہ جانے کیوں جن پر یہ سب عظام لگتے ہیں وہ کیوں بجائے مو دھو کر عوام میں آ کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے اگر کرتے بھی ہیں سال میں کبھی ایک آ تو ہے الٹا وہ اپنے اوپر مزید کچھر میں نہا کے وہ چلے جاتے ہیں کوئی پلیننگ ہی نہیں ہوتی اب یہاں پر اندازہ لگائیں کہ خواجہ سراہوں کو تو اپنی بدنامی کا کتنا ڈر ہے وہ ہاں جوڑ رہے ہیں ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نہیں ہیں ہم ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم میں سے کسی کو استعمال کیا گیا ہے تو پھر اس سے پوچھیں کہ جس نے استعمال کیا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہو سکتی ہے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری کمیونٹی کے کم سے کم بدنام نہ کریں ان چیزوں سے بعد رکھیں وہ بھی جانتے ہیں بہترہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک کے کواجہ سراہ تک تو اتنا شعور ہے کہ اس ملک میں اصل کھیل کھیلا کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں بھئی آپ اپنے سیاسی معاملات جو ہے خود دیکھیں ہمیں ان چیزوں میں نہ گرسیٹیں جو ہے اب یہاں پر بھائی لوگ چونکہ بہت زیادہ سمدار اور عقل مند ہے اس لئے انہوں نے خسرے استعمال کر کے خوف حراس پیدا کر لیا مگر یہ نہیں سوچے کہ ایک ریاستی ادارہ کی اتنی واضح انداز میں خسروں کے ساتھ شناکت ہونیا کیا نتائج نکلیں گے ابھی تو صرف پاکستانی مزے لے رہے ہیں جب ہندوستانی میڈیا اور بی جے پی کے سیاسدان اس نئی شہرت کو استعمال کر کے جملے کسیں گے تو پتہ نہیں شاید ان عقل مندوں کو لوگوں کو جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھائے گی اب ان کا مقابلہ مردوں سے پڑا ہے تو خسرے بن گئے ہیں کمال کی بات ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ روح حسن پر حملہ کرنے والے نامعلوم خواجہ سرا کا گروہ کون ہے جب ججو نے کٹ پتلی بننے سے انکار کر دیا تو اب نامعلوم خواجہ سرا کا سہارا لینا شروع کر دیا حملہ کرنے والے نامعلوم خواجہ سرا کے ساتھ ویڈیو بنانے والا بھی نامعلوم کی کسی ہدایت پر ایز آئیسی بات ہے وہ عمل کر رہا تھا اب یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ روح حسن پر غزستہ روز بھی مطلب اس حملے سے ایک روز پہلے بھی نامعلوم خواجہ سرا نے ایک اور نیجی ٹی وی مطلب کہ ایک بلکہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک جو ہے ہمارا جو ہے نیو چینل ہے اس کے بلکہ بیورو چیپ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ ہے یہی چار لوگ کل ہمارے دفتر کے باہر ایک گھنٹے انتظار کرتے رہے ہیں لیکن وہاں شکورٹی کی وجہ سے یہ کچھ نہیں کر سکے پاکستان میں اب ظاہر سی بات ہے کہ جج محفوظ نہیں ہے تو روح حسن جو ہے اس کے لیے وہ کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں ملک میں اس سے بڑی لاکانونیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کی انفارمیشن سیکٹری بھی محفوظ نہیں ہے لیکن یہاں پر ظاہر سی بات ہے میں کہوں گا خواجہ سراؤں کو کٹھا ہو کر اس بات پر ایک مظاہرہ کرنا چاہیے پروٹیسٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ لوگ خواجہ سراؤں نہیں ہیں اور ان کو یہ بدنام کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے یہ بھی معاشرے میں کہیں نہ کہیں عزت رکھتے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں اپنی عزت کا خیال تو ضرور ہے حالانکہ ان کے گروہ جو ہے وہ اب کسی اور معاملے میں ہیں ان کو اپنی عزت بیستی کا اب کوئی خیال نہیں ہے اپنی وہ وقار وہ محبت جو عوام کے دلوں میں کبھی تھی وہ کھو جانے کا شاید کوئی غم نہیں ہے اپنی انا کی تسکین کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو کئی سارے معاملے پر کہہ کہنا ہے اپنی ریکمینٹ میں ضرور ہے